بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر فرنڈز ہیلٹیر چینل پر آج آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے حساب حاصل ہیں اور وہ ہے ہسٹری آف سپائسیز آج ہم آپ کا مختلف سپائسیز کی ہسٹری بتائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ کہاں سے ہے اور ہمارے لئے کس طرح فائدے من ثابت ہو سکتی ہے تو آج ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں خشکاش کی خشکاش کے تانوں کو پیسنے اور روست کرنے کے بعد ایک منفریز سائکے اور چٹنیوں وغیرہ کا گھڑا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور خشکاش آپ کی صحت کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے دماغی طور پر جسمانی طور پر بھی اسے آپ پر آت کو بھگو دیں دودھ میں اور صبح اس کو گرینڈ کر کے صبح آپ پیئیں دودھ میں تو آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے ایک مضبوط دماغ اور صحت کی علامت ہے آگے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور پلک کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے بھی تو اب ہم بات کرتے ہیں زافران کی زافران دنیا کا مہنگا ترین مسالہ ہے اگر اسے گرم دودھ میں یا پانی میں بھگو کر کسی بھی کھانے کے آخر میں استعمال کرنا چاہیے تو یہ آپ کے لئے اور کھانے کے لئے بہت خوشبودار اور فائدہ مند ثابت ہوگا اس کی دس کرام اقدار کو چینی کے آٹھ دانوں کے ساتھ پیس کر محفوظ گیا جا سکتا ہے یہ واحد مسالہ ہے جو میٹھے اور نمکین میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اب ہم اگلے مسالے کے طرف چلتے ہیں اور وہ ہے سائن یہ ایک بہت تیز مسالہ جسے چھوٹی سرخ مرچوں اور شملہ مرچ کے مختلف اقسام کو پیس کر تیار کیا جاتا ہے اسے مغربی خانوں میں اٹھارویں صدی اس میں بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے اب ہم بات کرتے ہیں یہ زیادہ تر جمائکہ میں اگائی جاتی ہے اس کا خاص نام ہی اس کے ذائقے کا انتساج کو ظاہر کرتا ہے یہ دارچینی لونگ کالی مرچ اور جائفل کا مجموعہ ہے سولین صدی اسویں میں ہسپانیا موجود سپین سے سنائپرز کے ذریعے جورپ کے لوگوں سے متعارف ہوا آل سپائسز نامی مسالہ اب دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے گرین پیپر کورن کچھے سبس مسال و مٹر کے جسامت کے برابر کو دھوپ میں خوش کر کے استعمال کیا جاتا ہے اسے پیسنے کے لیے اوکھلیں یا گرینڈر کا استعمال کیا جاتا ہے نمک نمک کی تاثیر بھی گرم اور خوشک ہے ہاسمے کو درست رکھتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے نمک ایک مادنی مسالہ ہے نمک کے ذرائے حصول بہت سے ہیں مگر بنیادی طور پر سمندری پانی کو خوش کر کے اور پہاڑوں کی کانوں سے حاصل کیا جاتا ہے نمک کی سب سے بڑے زخائر پاکستان کیوڑا کے مقام پر موجود ہے یہاں سے نکالا گیا نمک نہ سر پاکستان میں استعمال ہوتا ہے بلکہ ساری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے نمک کا استعمال بڑے سگیر اور دنیا بھر کے تمام خانوں میں ہوتا ہے مگر یہ بلند فشارے خون کا باعث بنتا ہے لہٰذا نمک کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے مرچے اور اس کا صفوف مرچوں اور مرچ کے صفوف اس کے تقریباً بیس اقسام ہیں اس میں سفیت سے لے کر زرد اور زافرانے رنگ سے لے کر سرخ رنگ تک کی اقسام شامل ہیں شملہ مرچے نسبتاً کم تیز اور ذائقہ دار ہوتی ہیں کشمیری مرچ گہرے سرخ رنگ کی ہوتی ہیں اور ناغواربو نہیں ہوتی سبز مرچے بھی سرخ مرچوں کی طرح ہوتی ہیں اور ان کے بیچوں سے بہت تیز قسم کی بو آتی ہیں سرخ کشمیری مرچ بہتر ذائقے کی ہوتی ہیں اور رنگ برنگی سجاوٹ کے کام بھی آتی ہیں ثابت کو ٹی وی پی سی سرخ مرچے کھانوں کے ذائقے میں استعمال ہوتی ہے یہ گرم اور خوش تذیر رکھتی ہے خصوصاً گرم مزاج افراد کو کم مقدار میں استعمال کرنی چاہیے زیادہ مقدار کھانے سے پیٹ کی امراض بھی پیدا ہو سکتے ہیں چیت اور ناظرین جس طرح ہم نے آپ کو مختلف مسائلوں کے بارے میں بتایا آئندہ بھی مسئل